تو ساتھیوں کشمیر میں جو انکاؤنٹر چلنا ہے جس میں ہمارے کنل منپریت میجر آشیش اور ڈی ایس پی مزمبل صاحب ویرگتی کو پرابت ہوئے شہید ہوئے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا نہیں پتہ ہے تو پتہ کر لیجئے ہندوستان پاکستان کا میچ میں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اور ریزرور ڈے میں بھی ہندوستان پاکستان کا یہ بہت مہدپور میچ جو بھارت کی آن بان اور شان کی اتحاس لکھے گا اس سے زیادہ مہدپور ہیں یہ خبر تو اس خبر کو ضرور دیکھیں اور اسی مددے پر آپ تھوڑی سی بات کریں گے دماغہ سٹکا ہوا ہے دو کارنوں سے بتاتا ہوں خلو نمشکار سچی اکال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو کننل من پریت اور ہمارے میجر صاحب اور ڈی ایس پی مزمبل صاحب ویرگتی کو پرابت ہو گئے تین دن سے انکاؤنٹر چلنا ہے ساتھ میں یہ بھی فلیش ہو رہا تھا کہ انڈیا پاکستان کے میچ میں ریورز ڈے میں میچ ہوگا نہیں ہوگا ہم نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے کہ اگر رتی بھر بھی وطن پرستی کی حرارت ہے رتی بھر رتی بھر زیادہ نہیں تو اس خبر کو دیکھو اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایسے میچوں کا بائکورٹ کرو PCCI کی اپنی ایکنومکل مجبوریاں ہو سکتی ہیں پیسے کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں ایک کمیٹمنٹ ہوتا ہے ICC کا یہ سب بھی بڑے مہتپون ہوتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں جب اپارتھائٹ تھا جب وہاں پر بلیکس پہ ظلم ہوتے تھے تو جو پوری دنیا میں اس زمانے میں آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا بیری ریچرڈ بڑا شاندار بیٹسمن ہوتا تھا ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیم بڑی اچھی تھی بڑی اچھی سپورٹنگ فرٹینٹی تھی ان کی تو ان کو کسی کارکرم میں نہیں بلائے جاتا تھا اولمپیکز ورڈ کا کسی میں نہیں بلائے جاتا تھا پتہ نہیں کیسے پاگل لوگ تھے جنہوں نے کالوں پہ ہو رہے تو پوری دنیا نے نیٹو نے سب نے یو ایس ایس آر کے اولمپیکز اسٹائی موسکو میں ہو رہے تھے ای ٹھنگ اٹی اٹی فور کی بات ہے تو اس کی پوری دنیا نے ان کو بائکوٹ کر دیا پتہ نہیں کیسے لوگ تھے کہ یہ کنٹری پر آکرمان ہوا اور اس کے چلتے آپ وہاں کے اولمپیکز کو بائکوٹ کر رہے ہیں بھائی اولمپیک اسوسییشن کے ساتھ بھی تو کوئی کمٹمنٹ ہوتے ہیں نا لیکن اس وہاں کے پلیئرز نے کہا امریکن پلیئرز نے کہا یورپین پلیئرز نے کہا کہ نہیں بھئی ہم ان کیا کھلنے نہیں جائیں گے انہوں نے پولیٹیکلی ایک گلت آکرمان کیا ہے تو نہیں گئے اسی طرح بہت سے یو ایس اے میں ایبنٹ ہوئے جس میں یو ایس اے سار کے پلیئرز نہیں گئے تو وہ سالے جو کہتے ہیں کہ خون خرابے کے ساتھ راج نیتی یا کھیل یا محبت یا ایلو ایلو نہیں جوڑی جاتی بچ چلے چار ماروں جوتے اور گنوں ایک بچ چلے تو چار ماروں نے جوتے اور گنوں ایک ان کے کیونکہ بہت سے ایسے ملک ملک ہوئے جنہوں نے اپنے سوابی مان میں اپنے لادلوں کی بنا وجہ بنا وجہ موتوں پر ایک پرتکریہ دی فوجی کا کام الگ پرتکریہ دینا ہے سرکار کا الگ کرتی گریہ ہے ہمارا الگ ہے اب جیسے مان لیجے آپ کے محلے میں بلدکار میں بچی کا بلدکار کر کے پکڑا جائیں مان لیجے سات سال بعد سزا کٹ کے وہ واپس آ جائیں اب ٹیکنکلی تو وہ واپس آ گیا لیکن آپ اس سے تھوڑی دوری بنا کے رکھیں گے تو کیونکہ آپ کا وہ ایک ساواجیک رول ہے قانون نے بھلے اسے چھوڑ دیا ہے نیالے نے بھلے اسے چھوڑ دیا ہے سمیدھان کی نظری سے بھلے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے تو اتنی ہی ہم اپنے اندر عزت اور آتم سمبان پیدا کر لیں کہ یہ چیز میسیج جائے کہ انڈیا پاکستان دو سمودہ ہیں یہ سالم آدرچود یہ بابول کا پیڑ ہیں ان پہ تم آم کی دسہری آم کی گلاب کی جتنی گریفٹنگ کر لو جتنی کر لو ان کی فطرت نہیں بدلے گی یہ بابول کا پیڑ ہے ایک واحد آدمی ہے جس نے بیب اکیس سال پہلے جو نئے لوگ جڑے ہیں ان کو بتا دوں اکیس سال پہلے ٹائمز آف انڈیا میں ایک آرٹیکل لکھا تھا میں نے لکھا تھا کہ پاکستان سے صرف ایک رشتہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا یہ میرا ہی بولا ہوئی بات ہے جو بہت لوگوں نے الگ الگ جگہ اس کو دھرائے آئے یہ میں نے ہی اس بات کو کوئن کیا تھا ان کے بہت سے وقت تھا جو ہندوستان کی برائی کر کے ٹی آر پی لیتے ہیں تم لوگوں سے ساری ہندوستان کی تعریف کر کے جو یہ تم سے ٹی آر پی لیتے ہیں ایک دو بار تو چلو میں نے انہیں انٹرٹین کر دیا اس کے بعد پچاسیوں آکے چلے گئے یہ پچاسیوں سالے پاکستانی آکے چلے گئے تمہارے بھائی نے ان کو اپنے پروگرام پہ نہیں بلایا اور ان کے پروگرام پہ نہیں گیا دس بار بتایا ہے کہ اگر شادی میں کئی لیٹ پہنچوں گا دسترخان بچھا ہوگا دسترخان بچھا ہوگا اور ایک طرف بیٹھ کے اس پر پاکستانی کھانا کھا رہے ہوں گے اور ایک طرف جیسے شادی کے بعد کتے آ جاتے ہیں کتے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں گے مجھے کھانا کھانے ضروری ہوگا تو اس دسترخان پر جا کے بیٹھوں گا جہاں پہ کتے کھا رہا کھانا کھا رہے ہوں گے سڑک کے لیکن ان پاکستانیوں کے دسترخان پر جا کے نہیں بیٹھوں گا یہ سالے ببول سے بھی ان کی طلنا کرنا ایک ببول کا ان کے لیے افمان کرنا ہے ان کے ساتھ صرف ایک رشتہ کوئی ایک رشتہ نہیں سرکار نے بہت کیا ہے اور بہت دونہ بات پر بولنا ہوں بہت کیا ہے اور بہت بگر کرنا باقی ہے ان حرام ذاتوں کی ایمبیسی میں تعلے لگنے چاہیے اور دیکھو یہ کوئی میں ریٹارک نہیں بولنا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں بولنا ہوں یہ ہے یار افمان بھائی آپ کیا بات کرتے ہو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے یہ ہوا ہے یہ دنیا میں ہوا ہے اور آگے بھی سعابی معنی دیشوں میں ہوگا آگے بھی سعابی معنی دیشوں میں ہوگا صرف یہاں نہیں ہوگا صرف یہاں نہیں ہوگا کہ بھئی آ چلو آپ نے موس فیورٹ سے ہٹا دیا ہم یہ بات نہیں کریں گے وہ بات نہیں کریں گے امبیسی پہ تالے لگاؤ ویزے بند کرو پاسپورٹ بند کرو سب بند کرو اور پبلک سے بول دو کہ بھئی جس کو پیار ہے یہ نہیں کہا رہا کہ وہ پاکستان چلا جائے جس کے رستداری سے ملنا ہے جاؤ تین مہینے رستداروں سے مل کے آ جاؤ اس کے بعد تین سال پاسپورٹ ویزہ بند امبیسی بند رستداری بند ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم تو امریکہ کے سانکشن سے لڑ چکے ہیں اور لڑ بھی چکے ہیں کہتے ہیں کیا ہیں ایک طرف ہم ڈنکے کی چھوٹ پہ کہتے ہیں جاؤ رشا سے آئیل خریدیں گے جو نیٹوک بولتا ہے امریکہ بولتا ہے بولتا رہے ہیں ایک طرف ہم بولتے ہیں جاؤ سانکشن لگانے لگاؤ ہم نکلر وہ کریں گے ایک طرف ہم بولتے ہیں سب پاکستان سے اگر جھگڑا ہو گیا تو ٹی مارٹر مہنگے ہو جائیں گے کہاں آکے ہم لوگ گرتے ہیں کہاں اونچی اونچی باتیں اور کیا ہے وہ اونچے اونچے پکوان پیٹے اونچی دکان پیچھے پھیکے پکوان دماغ خراب ہو رہا ہے تو یہ بڑا ویرییشن ہے ہم لوگوں میں کبھی بلکل گرمی پکڑ لیتے ہیں اکیس سال سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک سے کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے سال پہلے چتاب نہیں دی تھی کہ اس ملک کو کبھی اپنا مس سمجھنا اس فطرت کو یہ گند کا ڈھیر ہے اس گند کے ڈھیر پر جا کے بیٹھو گے تو تمہاری پتلون کے اندر کوکروچی گھسیں گے اور تمہیں بیماریاں لگیں گی پھر یہ من کہنا کہ یار ہم تو گند کے ڈھیر پر دوستی نبانے کے لیے آئے تھے بیس سال پہلے ایک قوم کو سمجھایا تھا کہ تمہارا نقصان ہوگا بیس سال پہلے آج وقت گواہ ہے بیس سال پہلے بتایا تھا اس ملک سے کوئی رشتہ نہ رکھو آج زمانہ دیکھ رہا ہے زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے اور کل کے ویڈیو میں کسی اور کو چتاب نہیں دی تھی لوگ مجھے گیان دینے آگئے تھے ایسے ویڈیو جو میں نے کل ڈالا تھا نا یہ میری گواہی کی تاریخ بنتے ہیں یہ ویڈیو سمال کے رکھوں گا جو کل ڈالا تھا زندگی رہی تو دس سال بعد پندرہ سال بعد یہ ویڈیو پھر چلاؤں گا یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھئے جو گیان نہ دیا ہوتا اور کہا ہوتا صحیح بول لے ہو تو شاید پندرہ سال بعد تم یہ نہ جہلتے ہیں یا بیس سال بعد یا پچیس سال بعد جو آج جہل لے ہو کل کا ویڈیو پھر سے دیکھ لیں نہ کر دیکھنا ہے تو جو بول دیتا ہوں وہ ست ہوتا ہے پھر آ رہا ہوں تو جو بول دیتا ہوں وہ ست ہوتا ہے human right basic common sense ہے human right اس کی عزت ہے ایک آپ نے جوش میں نفرت میں دشمنی میں کسی وقتقت نقصان میں کسی کا قتل بھی کر دیا تب بھی آپ human کہلاؤ گے تب بھی آپ human کہلاؤ گے کوئی law اسی طرح ورک کرتی ہے لیکن یہ لوگ human نہیں ہیں ان کی mentality سرکار اور تم لوگ نہیں سمجھ سکتے ان کی mentality صرف میں سمجھ سکتا ہوں اور جب تک مجھ سے نہیں پوچھو گے یا مجھ سے رائے نہیں لوگے اس کا permanent سمادان نہیں ملے گا permanent فوری طور پر فالٹ لگا کے مل جائے گا permanent نہیں ملے گا تم لوگ ایک تو یار بڑی اگر یہاں پر ہماری یہ چار عدھکاری ویر گتھی کو پر آپ نہ ہوئے ہوتے ہیں تو یہ خبری نہ بنتی دو آتنگ بادی مار دیئے گا اتنی بڑی خبر آتی اتنی بڑی خبر آتی نا دیکھو پوائنٹ بکھڑ کے لائے آؤں ہمارے دیش میں جب تک بلیدان نہیں دیا جاتا تب تک وہ بچارہ ویر نہیں بنتا جب تک بلیدان نہیں دیا جاتا تب تک خبر نہیں بنتی ادھر بلیدان تو ادھر خبر بن جائے گی یہی خبر آتی کوئی ہمارا ہلاک نہ ہوتا کوئی ویرگرٹی کو پرابت نہ ہوتا کہ دو ادھر آتنگوادی کہیں راجوری میں دھیر کر دئیے گئے کیا یہ خبر بنتی کیا میں اس پر ویڈیو بناتا نہ بناتا ایک ایک جو شہید ہوتا ہے ویرگرٹی کو پرابت ہوتا ہے اُس دن تمہارے اندر بھی ایک سکرات مک نفرت نفرت کے بینا انسان کیا جیار نفرت अरوگنس زد کے بینا انسان کیا وہ انسان کیا جس میں ایک چیزیں نہیں ہیں ایک سکرات مک نفرت اپنے اندر تمہارے اندر جب تک پیدا نہیں ہوگی ایک سمودائے کی بیچ میں سبق ہے اُس سمدائے کے لوگ ہمارے سمودائے کے بے گناہ لوگوں کو مار دیتے ہیں کدا ہاں دے رہا ہوں لوٹ لیتے ہیں بلدکار کر دیتے ہیں تو کیا ان کی اس سمودائے کے لوگوں کو تمہاری شادی میں اورکیسٹر بجانے آنا چاہیے بھلے انہوں نے نہ بم پھیکا نہ چوری کی نہ قتل کیا نہ بلدکار کیا اتنا تو اپنے اندر خیرت پیدا کر لو کہ وہ اس سمودائے کے لوگ ہیں جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ان کے پاؤں ہماری زمین پر نہیں پڑ سکتے اتنا تو کر سکتے ہو یار کہ ان کے پاؤں ہماری زمین پر بھارت پر نہیں پڑنے چاہیے ختم ہو گئی بات اور بہت سے دیشوں نے یہ کیا ہے اور آگے بھی کریں گے صرف ہم نہیں کر پاتے ہیں اور یہ دن دیکھنا پڑتا ہے ابھی نیو ویڈیو بنا رہے ہیں بات ختم ہو جائے گی آگے بڑھ جائیں گے اور اس کے بعد قصصہ ختم ہو جائے گا پھر انتظار کریں گے کہ ہمارے چار مارے جائیں تو اس دن پھر رضوان حمد ویڈیو بنائیں گے اور اسی طرح کی بات بولیں گے میں تو یار اس جماعت میں ہی شامل نہیں ہوں میں تو بیس سال سے کہہ رہا ہوں کہ ان سالوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہیومن سے بات آ رہی تھی یہ ہیومن رائٹ کے یہ ہیومن رائٹ ان کو ملنا چاہیے یہ ہیومن کی کٹیگری میں آتے ہیں قتل کرنے والا بھی ہیومن کی کٹیگری میں آتا ہے ان کو ہیومن رائٹ کے ان کو پروٹیکشن ملتا ہے اور ایک بات بتا دوں آپ جو سوچتے ہیں نا یہ چار مار دیے گئے جو بھی آتنگ وادی آئے گا اسے ڈھائی فٹ زمین میں گاڑ دیا جائے گا ٹھیک سالوشن یہ اس مارے نہیں ہیں وہ تو آئے مرنے مارنے ہیں جس دن ان کو سمرتن کرنے والوں کو تو ملٹا ٹنگا دوگے بینا ہیومن رائٹ کے اپنے ذہن میں اپنے دل میں ظلم کی گانڈ باندھ کر کہ ان پر کرنا ہے تیسی کی تیسی اور دیش ہوئے ہیں جس دن آپ نے یہ قسم کھالی اہد کر لیا کہ ان کو تو کریں گے کریں گے ان کا سمرتن کرنے والے انہیں پروٹیکشن دینے والے ان کو لوجسٹک دینے والوں کے دلوں میں ذہن میں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں گولی سے یہ نہیں ڈرتے ان کے ذہن میں ڈر بٹھا دیں گے ان کے خاندان ان کے پریوار میں ڈر بٹھا دیں گے جس نے ان کی مدد کری ہوگی اس کے پریوار کو یقین نہیں ہوگا کہ ہمارا آدمی باہر شاپنگ کرنے گیا ہے سبزی لینے گیا ہے جوب کرنے گیا ہے دکان کھلنے گیا ہے وہ زندہ لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا تب تک تمہیں اس کا سمدھان نہیں ملے گا جب تک تم ان کے سمرتن کرنے والوں کی ذہنوں میں فیر سائکوسس نہیں پیدا کروگے سمرتن کرنے والوں بس پکڑو جب تک ان کی بانسری نہیں بجائیں گی پتہ نہیں کون آیا کون بانسری بجا کر چلا گیا یہ میں نے بہت پہلے ویڈیو میں بولا تھا پتہ نہیں کون آیا کون بانسری بجا کر چلا گیا تمہیں ایف آئی آر لکھانی ہے تو ایف آئی آر لکھا دو ہم ویویشنا کر کے تمہیں بتائیں گے کیا ہوا کون آیا تھا اور جیسے کبھی اکثر ویویشنا میں یہ نکلتا ہے تو اس ویویشنا میں بھی یہی نکلے گا جب تک تم ان کی بانسری نہیں بچاؤ گے سادی وردی میں اور جب تک ان کے اندر فیر سائکوسز نہیں پیدا ہوگی جب تک ان کو لوجسٹک دینے والے ختم نہیں ہوں گے تب تک یہ چیز نہیں صدرنے والی فوج کا یہ حال ہے کشمیری ہندووں کا کشمیری پنڈتوں کا کیا حال ہوتا ہوگا سوچتا جب تک فیر سائکوسز ان کے سمرتھن کرنے والوں کے اندر پیدا نہیں کروگے ڈر ڈر کی لوٹ کے نہیں آیا کوئی آیا تھا بانسری بجا کے چلا گیا تب تک اس کا سمدان نہیں نکلے گا جائے ہند خدا حافظ آج ویڈیو کسی اور سبیٹ پر بنانا تھا کل اس پر بنائیں گے